پاکستان اللہ کی عطاوں میں سے ایک عطا ہے اور یہ بات کہ پاکستان کے اوپر مشکل حالات موجود رہے ہیں اب بھی ہیں لیکن قوموں پہ مشکل حالات آتے ہیں ایک بات تیہ ہے پاکستان مٹنے کے لیے بنا نہیں قیامت تک رہنے کے لیے مارزِ وجود میں آئے گا انشاءاللہ حضرتِ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظرِ رحمت کا یہ فیضان ہے پاکستان نواب آف کلات کا پوتا کچھ سال قبل ایک ٹی وی چینل پہ بیٹھا تھا اسے سوال کیا گیا کہ تیرا دادا تو پہلے پاکستان کی مخالفت میں تھا اور بعد میں پاکستان کی حمایت میں ووٹ دیا تو اس کی کچھ سیاسی وجوہات تلاش کی جاتی ہیں تو آپ کے نزدیک خاندان کے لوگ ہیں آپ بتائیں کیا ماجرہ ہوا تو اس نے جو جواب دیا میرے اور آپ کے لیے تھندک اور تسکین کا سبب ہے اور آج ہم وطن کے لیے محبتوں کا اظہار کر کے مشکل راستوں سے نکل کے آئے ہیں ہمارے لیے وہ یہ تھندک اور تسکین کا سبب ہے نواب آف کلات کا پوتا کہتا ہے کہ میرے دادا نے پاکستان کی مخالفت میں جو ہے وہ ووٹ دینے کا فیصلہ کیا تھا لیکن جب آخری رات آئی تو خواب میں حضور کی زیارت نصیب ہوئی اور آقا کریم نے فرمایا پاکستان کو ووٹ دینا ہے تو پاکستان حضور علیہ السلام کی نگاہوں کا فیضہ آنا ہے ہمارے بزرگوں نے ہمارے اسلاف نے اولیاء کاملین واصلین نے پاکستان کو بنانے کے اندر آل انڈیا سنی بناس کانفرنس کے اندر پانچ ہزار علماء نے اس عظم کا اظہار کیا تھا کسی وجہ سے قائد عظم مطالبہ پاکستان سے دست بغدار بھی ہو جاتے ہیں تو ہم پاکستان بنا کے دم رہیں گے اور پیر سید جماعت علی شاہ علیہ رحمہ کی جو کابش ہیں ان کو کبھی نہیں مولا جا سکتا نصاب کے اندر کون داخل ہو گیا اور کس کو خارج کر دیا گیا ہم نے اپنی تاریخ ممبر و محراب کے ذریعے سے زندہ رکھنی اور باقی رکھنی ہمارے اصلاف نے اس پاکستان کی بنیادوں میں اپنا خون پیش کیا تھا علامہ فضلح خیر آبادی سے لے کر کے جو ہے پیس سے یہ جماعت علی شاہ سب تک کی کہانیاں جو ہے وہ دنیا کے سامنے ہیں تو آئیے آج ہم اپنے وطن کے ساتھ محبتوں کا اظہار یوں بھی کر سکتے ہیں کہ ہم سجدوں میں سر رکھے اللہ کی بارگاہ مرز کرے مالک میرے وطن کی مانگ سلامت رکھنا اور میرے وطن کے ایک کے گوشے کی کھیتوں کی کھیلانوں کی شہروں کی بستیوں کی مرد و زن کی خیر فرمانا اور اپنا خاص کرم فضل ہم سب کے شامل حال فرمانا